بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام شاہد نظی چودری ہے میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں مصنف بھی ہوں اب تک اٹھارہ سے زیاد کتابیں لکھ چکا ہوں جن میں ڈاپٹر عبدالقدیر خان اور ایٹمی پاکستان دہشت کرت بھارت امریکی مارشاللہ جن آت کا غلام سمیت کئی بہت سی کتابیں ہیں میں آج آپ سے اپنی زندگی میں جو میں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اور کس طرح سے میں زندگی میں کامیاب ہوا ہوں یا میں زندگی کے کس مقام پر کھڑا ہوں اور کس موڑ پر کھڑا ہوں کہ میں ناکامیوں میں سے نکل کر اپنی جدوجہد کی جو میں نے زندگی کساری ہے اس کی لیے میں نے جو منزل تیہ کی کیا میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں اور اس راستے میں مجھے کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور کیا یہ راستے اتنے ہموار تھے کہ میں جب چلا تو میرے راستے میں کوئی مشکل نہیں آئی یا میں نے جب مشکلات آئیں تو ان سے میں نے کس طرح سے جدوجہد کر کے وہاں سے میں نکلا اور آگے بڑھا میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے جو آج مجھے کریئر کاروان نے دیا ہے کہ میں آپ سے اپنی زندگی کی وہ کہانی بیان کروں جو آج تک میں کسی کو سنا نہیں سکا میری زندگی کی کہانی کا آغاز سیالکورٹ سے ہوتا ہے میرے چونکہ پڑھنے کا شوق تھا بچپن سے جیسے گھر والے سب بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے میں بھی اسی محول میں بڑا چودریوں کے گھرانے کا ایک فرط تھا لیکن لال پیار کی وجہ سے بگڑا ہوا بھی تھا تو کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ بچہ کبھی زندگی میں پڑھ بھی سکے گا لیکن پڑھنے کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں جو پڑھتا تھا وہ مجھے یاد ہو جاتا تھا لیکن کبھی لگن سے میں نے پڑھائی نہیں کی پڑھائی سے زیادہ سکول کی کتابیں پڑھنے سے زیادہ میرا زیادہ تر شوق ہوتا تھا اس وقت بچوں کا عدب پڑھنے کا اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے بننا کیا ہے میں نے کرنا کیا ہے میں صرف یہی میرے ذہن میں ہوا کرتا تھا کہ میں چودریوں کے اولاد ہوں تو میں نے چودری بننا ہے اب یہ نہیں پتا تھا کہ چودری ایک پیشہ ہے ایک کاروبار ہے ایک رتبہ ہے اور ایک اس میں انسان جب چودری بنتا ہے تو اس طرح معاشرے میں جس طرح اس کو عزت حاصل ہوتی ہے اس عزت کو پانے کے لیے اسے کیا کیا جدوجہد کرنی پڑتی ہے ظاہر زمیدار گرانہ تھا تو ایک محول ایسا تھا جس کے اندر کافی ساری جو کہانیاں گردش کر رہی تھی ایک زمیدارہ جو تھا وہ ایک نام کا تھا زمیدارہ ایک چل تو رہا تھا زمینے تھی سب کچھ تھا لیکن والی صاحب میرے کو پڑھانے کا بہت زیادہ شوق تھا وہ ہمیں گاؤں سے جو ہمارا گاؤں تھا سیالپور کے پاس وہاں سے اگو کی ایک قصباتہ وہاں لے کر آگئے تھے پوری فیملی کو وہیں آ کر میں نے میری سکولنگ شروع ہوئی وہیں میں پلا بڑھا اور وہیں میری جو بچپن کا جو ایک اچھا دور ہے جو میں سمجھتا ہوں جو بھرپور میری زندگی کا دور ہے وہ میں نے گزارا اور وہیں پرائمری سکول میں میں نے ٹارٹ کے سکول پہ بیٹھ کے میں نے پڑھائی شروع کی مجھے ابھی تک یاد ہے اگو کی جو ہمارا قصبہ تھا یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ آج کے جو بچے ہیں انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم بیس تیس چالیس سال پہلے کہ وہ لوگ جو پرائمری سکول میں ہوا کرتے تھے ہائی سکول میں ہوا کرتے تھے وہ کس قسم کے محول میں رہتے ہوئے پڑھا کرتے تھے اور آج جب انہیں یہ اتنی سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹری میں جو اسائشات حاصل ہیں یہ کس طرح سے ان کو مل چکی ہیں اور ان کا جو سفر ہے وہ کہاں سے ہمارے اور ان کے درمیان میں کتنا زیادہ ایک کامیابیوں کا جو ہے ایک فرق ہے نا وہ کتنا ہے کہ سہولیات کی وجہ سے ہم ایک ٹارٹ کے ایک سکول پہ پڑھا کرتے تھے تختیاں جو تھی وہ ہم پہنچا کرتے تھے آج کے بچوں کو تو آپ کو پتا ہے کہ کوپیاں چاہیے ہوتی ہیں ہمارے زمانے میں تختی اور سلیٹ ہوا کرتی تھی اور اس کے دھونے کا ایک علاق ایک نظام ہوا کرتا تھا کوئی نلکہ نہیں ہوا کرتا تھا سکول کے اندر بھی جب بچوں کو پڑھنے کے لیے اور تختی لکھانے کا جب وقت آتا تھا سلیٹ تو ظاہر ہے آپ صاف کر لیں تختی کے لیے اس کے اوپر پنجابی میں کہتے تھے گاچی مار اس کو ہم کیسے صاف کیا کرتے تھے ہمارے پاس اگو کی جو ایک کسبہ ایک سیالکڑ کا ایک تاریخی کسبہ ہے اور کسی زمانے میں سکھوں کا ہے کہ یہ کسبہ تھا بڑا پرانا وہاں ان کا ایک مندر تھا مندر کے پاس ہی ان کا ایک طلاب تھا مقدس طلاب تھا اسی طلاب کے پانی سے ہم تختیاں دویا کرتے تھے یہ بچپن بڑا خوبصورت ہمارا گزرا سکول کے سکول میں بھی جا کسی طرح ہسنا کھیلنا کرنا سکوٹنگ وغیرہ ساری ہر طرح کے دلچسپیاں جو تھی لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب بھی میں پڑھتا تھا میں ہر کلاس میں ٹاپ آیا ہوا کرتا تھا اور نمبر اچھے آیا کرتے تھے لہٰذا یہ کہتے تھے کہ یہ شرارتی بھی ہے لیکن اگر دل لگا کے پڑھے تو بڑا اچھا پڑھ سکتا ہے لیکن یہ مقدر کی بات تھی کبھی سنجیدگی کے ساتھ پڑھائی کی طرح توجہ نہیں دی آٹھویں کلاس میں جب پہنچا میں تو مجھے یاد ہے کہ میں جو زیادہ تر بچوں کی جو کتابیں ہوا کرتی تھی میرا زیادہ سے زیادہ شوق جو تھا وہ انہی کتابوں کو پڑھنے میں تھا بچوں کی الف لیلہ کی کہانیاں ہوتی تھی یا پھر اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں ابن سفی صاحب کو بھی پڑھا کرتا تھا اے حمی صاحب کو پڑھا کرتا تھا تو جو بچپن میں جو کتابیں میسر ہو سکتی تھی وہ میں پڑھا کرتا تھا اس سے یہ ہوا کہ نہ صرف کتابیں مجھے چلتے پھرتے بھی جو چیزیں کاغذات جو ہوتے تھے میں انہیں بھی پڑھتا تھا میں سائن بورڈ مجھے نظر آتے تو میں پڑھ لیتا تھا یہ ایک عجیب قسم کا ایک والہانہ سا جنونی قسم کا ایک کام تھا جو میں کیا کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ کیا تھا کھیلنا بھی ہے کرکٹ بھی کھیلنا ہے فٹبل بھی کھیلنا ہے پتا چلا کہ مجھے شوق ہو گئے جو میں نے تو کرکٹر بننا ہے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا پتا لگا کہ جی میں تو فٹبل کے کچھا پلئر بن سکتا لہذا میں فٹبل کھیلا کرتا تھا پھر معلوم ہوا کسی نے کہا دیا آپ تو بڑے اچھے پہلوان بن سکتے لہذا میں نے پہلوانی شروع کر دی اور میں نے پہلوان بننا شروع کر دیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھیلنے کے حوالے سے کھیل کود کے حوالے سے کوئی گیم میں نے چھوڑی نہیں اس زمانے میں حتیٰ کے شکار بھی ہم کیا کرتے تھے یہ ساری کی ساری وہ مصروفیت کا اور یہ مشاغل کا وہ دور ہے جو میرے میٹرک تک تھا آٹھویں کلاس کرنے کے بعد یہ تک مجھے لکھنے کا شوق ہو گیا میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھا کرتا تھا لیکن اس وقت کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہوتا تھا میں کہاں لکھوں کیسے چھپوں اور کون میری اصلاح کرے گا نائنٹھ میں آیا نائنٹھ میں مجھے یاد ہے کہ میں مشرق اور امروز میں مجھے اخبار میں نے ایڈیٹر کے نام خات لکھا اور اسی سے مجھے ایک رجحان مل گیا ایک لائن مل گئی اور میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا میں جب ایٹی ٹو کی آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ جب میں ایٹ کلاس میں تھا میں نے امروز اور مشرق میں لکھنا شروع کیا اس وقت یہ اپنے اروج کے اخبارات تھے اور ان کا میار بہت زبردست تھا اور اس وقت کے جو جو ایڈیٹر تھے وہ آج کے ہمارے مہان اور بڑے کلاسک ایڈیٹر اور عدبی حوالے سے ان کا نام بہت بلاند ہے جیسے منو بھائی میں زیادہ تر منو بھائی کو لکھا کرتا تھا خات لکھ دیا کبھی انتظار حسین صاحب کو لکھ دیا تو میں ان شخصیات کا ایک غائبانہ میرے پاس سے ایک تعارف تھا تو جنہیں میں خات لکھ کر اپنے مزامن بھی بھیج جاتا تھا وہ مشرق میں یا امروز میں چھپا کرتے تھے اسی دوران جو ایٹی فور میں جب میں نے میٹرک کر لیا پھر میں مرے کالج میں چلا گیا سیالکوٹ میں لیکن میرے یہ شوق کتنا بھڑ گیا کہ والے صاحب کو یہ تھا کہ یہ بچہ یا پڑھائی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا یا کھیلوں میں لگا رہتا ہے یا اہوارگی میں لگا رہتا ہے یا پھر ناول اور کہانیاں پڑھتا رہتا ہے اس کا کوئی نیو ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بانیوں جب میں ایٹی فور میں آیا اور میں نے میٹرک کا کسی کو یقین نہیں تھا کہ میں اتنی اچھے نمبر لے لوں گا لیکن میں فرس پلاس نمبر لی ہے میں نے ایک ریٹ میں لیا سائنس سبجیکٹ میں عجیب طرح کہ میرے اندر جو نے ایک صورتحال جو نے میری واضح ہوگی کہ میں نے کرنا کیا مجھے ایسا لگا جیسے میرے سامنے ایک لائن آگئی یہ بھی ناولوں اور افسانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں رول تھا کہ جس طرح کے کردار تھے میں اپنی زندگی میں وہ کردار لانے کی کوشش کرتا تھا کہ ہر طرح کہ جی میں خود ایک کردار ہوں سپرمین ہوں تو میں خود ہوں مجھے زیادہ تار یہ شوق ہو گیا کہ مجھے اب فوج میں جانا ہے فوج کے لیے میرے اندر ایسا جنون آیا کہ میرے دن رات میں یہ سوچا کرتا تھا کہ مجھے فوج میں کمیشن لینا چاہیے ایٹی فور میں میں نے پی ایم لانگ کورس کے لیے اپلائی کیا اور اسی دوران اتفاق یہ ہے کہ چونکہ مرے کالج میں چلا گیا تھا ساتھ اسی دوران ایک دوسرا شوق کی آ گیا کہ مجھے صحافت کا چسکہ لگ گیا صحافت اس طرح ہوئی کہ والد صاحب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں آوارگی سے بچوں تو لہٰذا انہوں نے اپنے ایک دوست جو وہاں روزنامت جنگ کے انڈسٹرک ریپورٹر تھے خواجہ نسیم صاحب بہت خوبصورت انسان تھے بڑے پیار کرنے والے انسان تھے انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب بچہ جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آوارگی سے بچ جائے کالج جائے اور سیدھا گھر آئے یہ دو باتیں تھیں جو دونوں نہیں ہو نہیں سکتی تھی کہ بلکل جیسے میری ازادی کے بلکل خالات تھی میری طبیعت کے خلاف تھی کہ میں پابند کیسے ہو سکتا ہوں بہرانہ وہ خواجہ نسیم صاحب کی صحبت میں رہنے کا اثر یہ ہوا کہ مجھے ساتھ ساتھ خبریں لکھنے کا خبریں تلاش کرنے کا اور جو کہانیاں میں لکھا کرتا تھا انہیں اخبارات میں میچ پوانے کا موقع مل گیا اور یہ وہ ایک دور تھا جس میں میں نے یہ اپنے مشاگل کی طرف زیادہ توجہ دی اسی دور میں یہ سیال کورٹ سے ایک پرچہ نکلتا تھا ویکلی اخبار تیندہ سیال کورٹ میں اس کا چیف ریپورٹر بن گیا جبکہ اس وقت میری عمر کیا تھی میں ابھی ایڈمیشن میں میں نے لیا اور اسی دوران جبکہ میں نے بی ایم لانگ کورس کے لیے میں نے اپلائی کر دیا لیکن میں آئی ایس ایس بھی سے رہ گیا لہٰذا میں دوبارہ پھر صحابت کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی بھی کوہٹ میں گیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے شوق کیا ہے آپ زندگی میں بننا کیا چاہتے ہیں میں نے کہا جی دو ہی شوق ہیں یا میں فوج میں جاؤں گا یا میں صحافی بنوں گا انہوں نے کہا تیسرا کوئی شوق نہیں ہے میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے ڈاکٹر رنجی نہیں میں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں نے بننا ہے یہ ایک سٹرگل کا دور تھا کچھ معاشی مسائل میرے ایسے شروع ہو چکے تھے گھرہلو طور پر بھی ایسے ہو چکے تھے کہ مجھے خود اب ایسے حالات آ چکے تھے کہ مجھے خود کمانا تھا اور خود اپنی پڑھائی کرنی تھی اور خود اپنا کریئر بنانا تھا یہ ساری زندگی کی ایک دم میرے اوپر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ڈیولیمنٹ ایسی ہوئی جو خلافی توقع تھی اور میں اس کی توقع نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بڑی سہل سی زندگی گزارتے گزارتے ایک دم پریکٹیکل لائف میں پڑھائی کے ساتھ مجھے جوب بھی کرنی ہے مجھے ارننگ بھی کرنی ہے اور وسائل ایسے تلاش کرنے ہیں کہ میں آ کے جا سکوں اب یہ مرحلے تھے کہ میں خود ہی اپنا استاد بن گیا خود ہی جو چیزیں میں آگے پیچھے سے دیکھ کے کچھ ایک نتیجہ نکالتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف اللہ کی مہربانی مجھ پہ رہی کہ ایک کوشش جو تھی وہ میں نے نہیں ہیتا رکھی میرے اندر چونکہ سیالپورٹ میں اس وقت بڑے لاہور سے بہت سارے سینئر جنرلسٹ جایا کرتے تھے ہمارے لئے وہی ایک آئیڈیل ہوا کرتے تھے اسے دوران میں نے بی اے کے بعد کوشش کی کہ میں ایس کمیونکیشن میں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے لیکن بدکسنتی سے نہیں مل سکا حالانکہ میں میرٹ پہ بھی تھا لیکن کچھ حالات ایسے بنیں کہ وہ ایڈمیشن میرا نہ ہو سکا جس کا مجھے زندگی میں بہت دکھ ہوا اس لئے آج تک میں محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ پروفیشنلی ایک چیز آپ کی زندگی میں اپنے تیار کر لی تو پھر اس کے لئے کسی ادارے میں آپ کا اگر ایڈمیشن ہو جائے انسٹیوشن میں چلے جائیں تو آپ آرگنائزڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کے لئے جو ہے بہت سارے آپ کو رہنما مل جاتے ہیں آپ کے لئے وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے ہوتے لیکن آپ اندھی تکلیت کے عادی نہیں رہتے اب میرے لئے زندگی میں یہ مرحلہ تو آ گیا جس کو میں نے اب رک نہیں میں سکتا تھا میں نے زندگی میں یہ کام ضرور کیا کہ میں رکا نہیں کہی میں نے رکنے کے لئے ایک وقت نہیں ملا مجھے اور یہ ایسا ایک میری زندگی میں آیا وقت آیا کہ میں جب ایٹی نائن میں مجھے یاد ہے کہ میں لاہور آنے کی کوشش میں نے کی کہ میں نے گریجویشن کر لی ہے تو میں یہاں لاؤ کر لوں فیملی نے بھی رکا حالات ایسے تھے کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ میں لاہور بھی آ سکتا کہ نہیں آ سکتا بس کا قرائے آ دینے کے لئے میرے پاس پیسے نہیں تھے لیکن میں نے دن رات وہاں محنت کر کے کچھ کچھ ایسے کاروبار بھی میں نے کیے زندگی میں کام کیے جاب کے حوالے سے کیے کہ جس سے مجھے چند پیسے اکٹھے ہو جائیں اور میں لاہور میں جا کے اپنی تعلیم حاصل کر سکتا سو ایٹی نائن میں میں لاہور آیا یہاں آ کے میں نے لاہ میں ایڈمیشن لیا اور لاہ میں بیچوں کہ میری رہنواہی کرنے والا کوئی نہیں تھا مجھے پوچھنے والے تو بہت زیادہ تھے لیکن بتانے والے بہت کام تھے زندگی میں جو میں نے جو سیکھا ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو سب سے بہترین جو آپ کا رہنماہ ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے اور اخلاص کے ساتھ گائیڈ کرے اور ایسے بہت کم لوگ آتے ہیں ہمیں ان کے پہچان نہیں ہو پاتی ہم چونکہ اس وقت اپنے زوم میں مقتلع ہوتے ہیں اپنی جوانی کے زور میں چل رہی ہوتے ہیں ہمیں اور مشورے دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نون پریکٹیکل جو مشورے ہوتے ہیں لیکن زندگی میں اگر خدا مہربانی کرے اور آپ کو خود اس چیز کا احساس ہو تو کبھی ایسا زندگی میں مہربان ملے تو وہ آپ کا کریئر جو ہے نا وہ سیدھا کرتے تھا آپ کی لائن سیدھی کرتے تھا زندگی میں لائن جب تک سیدھی نہ ہو آپ ٹیڑے ہی چلتے رہیں گے اور ایسی منزل پر پہنچ جائیں گے لیکن شاید وہ دور ایسا تھا کہ لوگوں کو لڑکوں کو نوجوانوں کو خود اپنی منزلیں جو پرائیویٹلی جو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس مشاقت کے ساتھ زندگی میں جو اپنے راستے خود تلاش کرنے ہوتے ہیں تو اس اکیلہ ہی میں چلا تھا تو ظاہر ہے مجھے ان حالات کا سامنا کرنا پڑا مجھے جو ایڈمیشن ملا لوگ کالج میں وہ حمایت اسلام لوگ کالج میں ملا اور اس کے لئے جب مجھے رہنے کا مجھے یہاں میرے عزیز بھی تھے رشتہ دار بھی تھے ظاہر ہے میں ایک خوددار طبیعت تھی تو میں نے آوائٹ کیا میں نے کسی کے پاس رہنا نہیں چاہتا تھا اور تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید اس کے حالات قسم پرسی کا یہ اشکار ہے تو اس وجہ سے ہمارے پاس آیا جو سچی بات ہے میں نے یہ وہاں یتیم خانہ چوک میں جو حمایت اسلام کالج تھا وہیں میں نے یتیم خانے کے اندر میں نے رہنے کا فیصلہ کیا میں نے ان سے ریکویسٹ کی وہاں میں جب میں نے لوگ کرنا شروع کیا ایفیل کا پورا ایک سال وہاں ایک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ کمرہ تو ہے یہاں کچھ طلبہ ہیں یتیم بچے ہیں آپ ان کے ساتھ اگر رہ سکتے تو رہ لیں میرے پاس رہنے کے لئے چار پائی بھی نہیں تھی یتیم خانے میں جب میں نے رہائش اختیار کی وہیں میں نے رہنا شروع کیا ایفیل کی کلاسز شروع ہو گئیں تو اس وقت سب سے بڑا جو مرحلہ میرے سامنے یہ تھا کہ مجھے پڑھنے کے ساتھ ساتھ انکم کیسے اپنی جنریٹ کرنی ہے اور مجھے اس کے لئے جوب چاہیئے تھی اس وقت ایک یہ سوال بھی تھا کہ کیا میں جنرلزم کے اندر فٹ ہو سکتا ہوں لاہور کے اندر میرے لئے کوئی گنجائش ہے ایک طرف میرے لئے جنرلزم تھا دوسری طرف لاؤ تھی اب میں جبکہ لاؤ کر رہا تھا کیا وہ میں ڈگری کے لئے کر رہا تھا یا میں نے اسے پروفیشنلی اختیار کرنا تھا مجھے یاد ہے کہ وہاں چودری امیر حسین جو سابق ہمارے قومی اسیملی کے سپیکر تھے ان کا چونکہ سیالکورٹ سے تعلق تھا یہاں اس زمانے میں اس زمانے میں وہ اتنے سیاست میں اس طرح ایکٹیو نہیں تھے ان کا یہاں لاہور میں چیمبر تھا تو میں چونکہ ایک تعلق تھا ایک ان کے ساتھ سیالکورٹ میں رہتے ہوئے تو میں ان کے پاس گیا کہ میں یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنا وقت ایک گزاروں اس طرح گزاروں کے ساتھ مجھے لاؤ کی جو ہے ابھی سے میں شروع کر لوں اور تھوڑے سے چار پیسے بھی مل جائے کہ انہیں منشی گری کر لوں ان کے ساتھ کلائریکل کے کام شروع کر لوں کوئی نہ کوئی ایسا ایک راستہ تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ جس منزل تک پہنچنا ہے جس پروفیشن تک پہنچنا ہے اس کو ابھی سے پریکٹیکلی میں شروع کر لوں ڈگری کے بعد ضروری نہیں کہ میں اس کو شروع کروں لیکن یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا جب میں نے چاند دن چاند ہفتے میں نے یہ کام کر کے دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے لیے تو کالج میں جا کے پڑھنا اور یہ زیادہ مشکل ہو جائے گا پڑھائی بہت ضروری تھی ایپ فیل کی کوشش کرنے لگا لیکن اس وقت تک سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی میرے لیے انکم کے ذرائع نہیں تھے گھر سے میں پیسے مگوا نہیں سکتا تھا کیونکہ میں اپنے طور پر اپنی کشتیاں جلا کے آیا تھا یہ بڑی لمبی کہانی ہے اس کے پس منظر میں جو پھر کبھی میں بیان کروں گا اب یہ ہے کہ لاہور میں رہتے ہوئے کہ نہ کھانے کے لیے میرے پاس وسائل ہیں نہ رہنے کے لیے میرے پاس جگہ ہے یتیم خانے میں میں رہتا ہوں حمایت اسلام لوگ کالج میں میں پڑھتا ہوں اور کوشش اس میں ہوتی ہے جب وہاں میری سیکنڈ ٹائم جو میں ایوننگ کلاسز تھی اب سارا دن میں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے میں مضامین لکھتا تھا کوشش کرتا تھا کسی اخبار میں اسی دوران مختلف اخبارات میں چھپتے رہتے تھے اور اسلامباد سے کچھ اخبار نکلتے تھے وہاں تھا پروفیشنلی ابھی ایسا کوئی مجھے اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی کہ جہاں سے میری انکم مجھے جنریٹ ہو سکے میں اپنے وسائل میرے پیدا ہو جائے اور میں اپنے مسئلے کو حل کروں تعلیم کا میرا سلسلہ جب منقطع نہ ہو نائنٹی میں فیملی میکزن نوائی وقت کے زیر احتوام نکلا تو اس میں میری فیچرز لگنا شروع ہو گئے فیچرز لگتے لگتے ایسا ہے کہ وہاں جو ان کے ایڈیٹر تھے علی سفیان آفاکی صاحب جو پاکستان کی شو بیزر انڈسٹری اور صحافت کا بہت بڑا نام تھے بڑے مہربانی انسان تھے میرے فیچر دیکھ کے انہوں نے مجھے بلائیا بلانے کے بعد جب انہوں نے میری حوصلہ اگزائی کی اور میری فیچرز پر انہوں نے جب مجھے پیسے دینے شروع کی انہوں نے اس وقت جو ایک فیچر پر جو نوائی وقت کے زیر ادارت فیملی میکزن نکلتا تھا مجھے یاد ہے کہ ایک میرا فیچر لگتا تھا ایک پیچ کا تو ون ففٹی روپیز مجھے ملتے تھے ڈیڑھ سو روپیہ اس دور میں ڈیڑھ سو روپیہ بہت بڑی جو ایک یعنی کہ میں آپ کو وہ اپنے خوشی کا وہ لمحہ نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا خوش ہوتا تھا کہ مجھے ازازی طور پر ایک پرچہ جو میکزین ہے وہ ہر عفتے مل جاتا ہے جسے میں لے کر آکے اپنے وہاں کالج میں آکے میں پڑھا کرتا تھا ٹوٹی ہوئی چار پی پر بیٹھ کے لیٹ کے چلونگنے میں وہ اب ہر مہینے یعنی کہ اگر ایک مہینے میں میرے چار فیچر چپے ہیں تو چھے سو روپے اس کا مجھے ملتا تھا تو چھے سو روپے اسے کیا کتنا میں گزارا کر پا رہا ہوتا ہوتا مشکل حالات تھے بہت مشکل حالات تھے کئی بہر اگر کھانا نہیں بھی کھایا تو گزر جاتی تھی کیونکہ طبیعت میں ایسی تھی ایک بات کہ بھوک سہ لیتا تھا مانگنی کسی سے سکتا تھا اگر بھوک لگی بھی ہوتی تھی اگر کسی کو دوست اگر کوئی کہتا تھا کہ کھانا کھائیں گے تو میں انکار کرتا تھا کہ نہیں میں کھا چکا ہوں توشش یہ کی کہ اپنی وضاقتہ اور اپنی جو طبیعت ہے اس کو دوسروں پر اپنی کمزوریاں ظاہر نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ پر ترس کھائیں اور آپ پر رحم کھائیں ہاں میں یہ کہتا تھا کہ زندگی میں اگر مجھے کچھ اگر کسی نے میری استعائش کرنی ہے میری مدد کرنی ہے تو میرے علم کی بنیاد پر کرے یہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے میرے لیے کوئی آسانی پیدا ہو یہ تا کہ میری خودداری جو ہے وہ مجرور نہ ہو وہ اندر ایک چودری چھپا ہوا تھا جو اکثر تنگ کرتا رہتا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا بھئی مانگنا نہیں ہے کسی سے حالانکہ مانگنے کے حالات اتنے بھی آئے کہ فٹ پاتھوں پر بھی لاہور میں رہنا پڑا وہاں جا کے فٹ پاتھوں کے نیچے راتوں وہاں میں نے گزارنی پڑی ہیں یہ زندگی کے وہ مرحلے تھے جو میری میں نے خود بھائی چائس میں نے میں نے اختیار کیے تھے نہ کسی عزیز کے گھر جانا ہے نہ گھر والوں سے مانگنا ہے اب یہ تھا کہ اگر یہ قدم میں نے رکھ لی ہے تو میں نے خود کامیاب ہونے اور کیسے ہونا ہے یہ دماغ کے اندر میں سمجھتا ہوں آج آگے میں سمجھتا ہوں یہ قدرتی ایک ایسی بات تھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ دماغ کے اندر کوئی کیڑا ایسا پڑ گیا تھا کہ جو میں نے کتابیں زندگی میں پڑی تھی اس کتابی زندگی کی طرح میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا ایک نصابی زندگی اور پریکٹیکل لائف میں بہت فرق ہوتا ہے وہ تو اب آ کے احساس ہوتا ہے نا لیکن اس وقت سے اس پڑی ہوئی کتابوں کا میرے اوپر اتنا اثر تھا کہ میں نے جب نائنٹی ون میں مجھے یاد ہے کہ جب فیملی میکزین میں پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے علی صفیان آفاکی صاحب نے بلایا وہاں سبڈیٹر کی جوب تھی جو بنیادی طور پر پروف ریڈنگ سے شروع کرنا تھا پلس اس کو سبڈیٹر کرنی تھی جوب تو سبڈیٹر کی تھی لیکن اس کی ذمعہ داریاں ساتھ جو ساتھ پروف ریڈنگ کی تھی اور وہاں سے میں نے سٹارڈ لیا پہلی دفعہ جو پروفیشنلی میں نے سٹارڈ لیا تو میرے لئے بہت خوشی کا مقام تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری دعائیں جو ہیں وہ سن لی گئی ہیں اور اللہ تعالی نے مجھ پر خاص رحم فرمایا ہے کہ مجھے سال ایک ڈیڑھ سال کی محنت کے بعد لاہور میں اپنے پاؤنجمانے کا ایک موقع مل گیا ہے اور میں اور میری جو اس وقت مجھے یاد ہے کہ اکتوبر انیس سو نوے میں جو نائنٹی وان میں ساری اکتوبر انیس سو اکانوے میں مجھے جو وہاں فیملی میکزین میں کانٹریکٹ کے طور پر ایک جواب ملی اس کی جو پہلی جو تنخواہ تھی وہ مجھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جنوری انیس سو بانوے میں جو مجھے تنخواہ ملی وہ اٹھارہ سو روپے تھی جو مجید انظامی صاحب کے لیٹر سے انہوں نے سائن کے ساتھ جو اپوائنٹمیٹ ہوئی تھی اٹھارہ سو روپے تھی اور میرے لئے اٹھارہ سو روپے اس وقت اٹھارہ ہزار یا ایک لاکھ اسی ہزار کے برابر مجھے ایسے لگتے ہیں آج کے جن اور میں یقین کریں کہ میں وہ پیسے دیکھ کے پہلی تنخواہ دیکھ کے میں سیدھا اپنی والدہ کے پاس گیا اور میں نے سارے پیسے ان کو دے دیئے انہوں نے کہا کہ تم سارے پیسے ہمیں دے رہے تو تمہارے پاس کیسے ہیں میں نے کہا میرے پاس پیسے آجیں گے حالانکہ جب میں واپس آئے میرے پاس پھر قرائے کے پیسے تھے کہنے کا مقصد ہے کہ گھر والوں کو بھی میرے پیسےوں کی ضرورت نہیں تھی الحمدللہ وہ اپنی جگہ پر خوش تھے لیکن میں نے کبھی ان کو اپنی زندگی کی یہ محرومیوں میں شریک نہیں کیا تھا کہ مجھے کس طرح کے مالی مسائل کا سامنا ہے خیر یہاں میں نے نوائی وقت میں میں نے میرا ایک پروفیشنلی جو کریئر جو ہے وہ یہاں شروع ہوا اٹھارہ سو اور پیسے میں نے جوب شروع کی اور علی صفیان افاقی صاحب نے مجھ سے بہت محنت کرائی اور مجھے سکھایا زندگی میں اگر میری زندگی میں اگر صحیح معنیوں میں احسان اگر کسی نے فرمایا ہے تو وہ علی صفیان افاقی اللہ تعالی انہیں غریقے رحمت کرے بہت بڑا نام ہے الحمدللہ میں نے اس زمانے میں میں نے پھر یہ کام شروع کیے مینوائل اردو ڈائیسٹ میں بھی ساتھ میں نے کام شروع کر دیا لیکن اب سوال یہ تھا نا کہ میرا ادارہ تو نوائی وقت ہے تو یہ افورٹ تو نہیں کرتا کہ میں ہر جگہ پہ اپنے نام سے باہر دوسرے اداروں میں لکھتا رہوں لہٰذا میں نے اپنے نام کے بغیر ہی میں نے لکھا ایز اگرسٹ رائٹر آپ کہہ لیں کریپٹرز کو میں نے اسٹیبلش کیا وہاں اردو ڈائیسٹ میں علامہ توس خان کے نام سے مجھے یاد ہے کہ الطاف حضن قریشی صاحب نے مجھے بلایا ڈاکٹر اجاز قریشی صاحب نے بلایا انتہائی نفیس اور مہربان انسان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے کہ ان کی محنت سے میں سمجھتا ہوں میرے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی انہوں نے مجھ پر میں لکھ تو رہا تھا لیکن جو ایڈیٹر کے طور پر انہوں نے میری پرورش کی اور میری جو تربیت کا جو صحیح اگر ایک آغاز ہوا یا نیا دور شروع ہوا تو میں سمجھتا ہوں اردو ڈائیسٹ کے ساتھ وابستگی سے ہوا محسن فارانی صاحب تھے اس زمانے میں آمر خاکوانی صاحب آمر خاکوانی صاحب بھی اسی زمانے میں ہوا کرتے تھے بلکہ تو میں نے وہاں علامہ توس خان کے نام سے پہلے جو لکھنا شروع کیا وہ تھی مجھے یاد ہے الطاف حسن پرورشی صاحب نے مجھے کارگل کی وار کے دوران اس کی کوریج کیلئے مجھے کہا کہ آپ کارگل کے طرف جائیں اور ہمیں سٹوریج یہ چاہیئے سارے ان کی ٹائٹل سٹوریج مجھے یاد ہے کہ میں وہاں گیا اب وہاں میں نے سٹوریج تیار کرتا تھا وہاں آ کے یہ ڈائجسٹ میں چھپا کرتی تھی پھر اس کے علاوہ وہ ظاہر ہے فیملی میکزین میں بھی چھپا کرتی تھی کور ایک تھا اور میں اب وسائل تو میرے بڑھ گئے کام بھی میرا بڑھ گیا شادیہ بھی میری ہوئی نہیں تھی لہٰذا میں نے محنت جو تھی وہ میں نے بڑھا دی اور بڑھا دی اب فیملی میکزین میں اتنے بیسے ملنے شروع ہوئے کہ ایک نوابانہ تھاٹسی آنے لگ پڑی لیکن الحمدللہ اس سے اپنی ضرورتیں ہی پوری کیں اور کسی اور ایسے مشکلے میں یا شوگل میں نہیں پڑا کہ زندگی کے لیے میں نے یہ چیزیں اپنی کمزوری بننے ہی نہیں دیں کہ میں سگرٹ پیوں یا کسی طرح اور طرح کی التوں کا شکار ہو جاؤں الحمدلللہ اس سے بچا ہی رہا اور اس کا یہ ہوا کہ جب ڈائیجسٹوں میں میری یہ چیزیں پاپولر ہونا شروع ہو گئیں تو ایک میری جو کریکٹر بلڈنگ کے علاوہ کانفیڈنس جو ہے اس ساتھ تک چلا گیا کہ میں ان چیزوں سے نکل گیا کہ آپ نام بھی چھپنا چاہیے یا نہیں چھپنا چاہیے یہ میری شاید آپ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ غلط ایک اپنے نام کا سودا نہیں کرنا چاہیے لیکن بعد یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے پاس اتنا کچھ لکھنے کے لیے ہو مواقع بھی ہوں تو اسے صرف لکھنا چاہیے آگے چلنے کے لیے اب آپ کی گریلو ذمہ داریاں بھی بن گئی ہیں آپ کو اپنے دفتری اوقات میں ڈیوٹی پوری کرنی ہیں اس کے بعد آپ کو مختلف اداروں کے ساتھ جب آپ وابستہ ہیں آپ ان کے لیے از ایک فکشن رائٹر کمیشن رائٹر کے طور پر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ میں پوری کرتا تھا کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر میں نے کسی سے یہ کہا کہ میں دس بجے پہنچوں گا تو میں دس بجے دس منٹ پہ نہیں میں پورے دس بجنے سے بھی دو منٹ پہلے پہنچ جایا کرتا تھا یہی میرے نکھنے کا تھا کہ میں جب کسی سے کو وعدہ کرتا تھا کہ میں یہ چیز آپ کو فلان وقت میں فلان تاریخ پر یہ پہنچا دوں گا تو وہ اسی وقت اسی ٹائم پر ان کو پہنچ جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے ایک گودویل بن گئی اور جو اداروں کا مجھ پر بھروسہ تھا اور جو چیزیں جو اس میں خاص طور پر یہ تھی کہ کینویس آپ کو وسیع کرنا پڑتا تھا اب یہ نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم مینجنا ہو رہا ہو جیسا کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کو مواقع سے مل جاتے ہیں تو وہ چیزوں کو اس کے میرٹ کے مطابق پہ تیار نہیں کرتے جو لکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے جو کام کرنے کے کمیٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر ادھر ادھر سے کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کریڈیبلیٹی جو ہے نا متاثر ہوتی ہے اور جب کریڈیبلیٹی آگے متاثر ہونے لگے تو آپ سمجھ لیں کہ زندگی کا زوال شروع ہو گیا ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کچھ وقت کے لیے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں لیکن مزید آپ نے کامیاب ہو سکتے آپ نے اپنی منزل کو پانے کے لیے اپنے جو ہے آپ کی نیت میں کھوٹ آ گئی ہے لہٰذا میں نے یہ چیزیں زمانے سے سیکھی بھی تھی دوسری یہ تھی کہ میری ابزرویشن جو تھا جو لوگوں کو ابزرو بہت زیادہ کرتا تھا جتنے کامیاب لوگ تھے میں ان کی بائیوگرافیز پڑا کرتا تھا ان کی زندگی کے ابتدائی زمانے میں ان کی تغدوک پڑا کرتا تھا میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کتنے سالوں میں کون شخص کتنے سالوں میں اپنی کامیابی کی طرف جو منزل تک پہنچا اور اس کو اپنے راستے کی رکافتوں کو ابہور کرنے کے لیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے حالات کا کہ کون کون سے دعو پیچ انہیں استعمال کرنے پڑے تو یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں دیکھنے سے آتی ہیں سمجھنے سے آتی ہیں اس وقت ٹائم بھی تھا اور ٹائم ہی سب سے بڑی ایک مینجمنٹ تھی جو ان چیزوں میں میری مدد کیا کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ دو ہزار دو ہزار کی بات ہے نائن الیون سے پہلے کی بات ہے بلکہ نائن الیون دو ہزار ایک کی بات ہے کہ نائن الیون نہیں ہوئتا میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کو ابزارب کرنا شروع کیا میں نے انہیں پروفیشنلی وہاں اپنے دفتر میں اپنے آفس میں جب وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے تھے اپنے احساسات کام بھی کیا کرتے تھے میں ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس وقت میرے اندر ایک ایک فیلنگ آئی کہ مجھے ڈاکٹر قدیر خان کی طرح اپنے آپ کو مینج کرنا ہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں اور اگرچہ ہم لوگ ان کی قدرت نہیں کر پائے جو انتہائی ایک افسوسناک اور شرمناک بات ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں میں نے جب انہیں دیکھتا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس بدے کا نام ہے وہ خود اپنی شخصیت کے اندر ایٹم بم ہے وہ کیسے خود کو مینج کرتے ہیں میں نے ان کو بیعک وقت دیکھا ہے کہ دونوں کانوں کے ساتھ ان کے فون لگے ہیں وہ فون بھی سورے دونوں ہاتھوں سے لکھ بھی رہے ہیں اور جو سامنے آدمی کھڑا اس کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ہر ایک کو اس کا پراپر جواب اور مکمل اس کی تسکین کر رہے ہیں کہ تسلی کے ساتھ ہر ایک بندے کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کر رہے ہیں یہ میرے لئے بڑا ایک انہونی سی بات تھی کہ کیا کوئی انسان بیعک وقت اتنے کام کرنے کے بعد الجنے کی بجائے بڑے سمودلی ان لوگ کیسے کر لیتا ہے تو ڈاک صاحب کے ساتھ میں نے ہستے ہستے ایسی باتیں کر لینا ہے ڈاک صاحب نے اس پر مجھے ایک گائیڈ بھی کیا اور بتایا ابھی کہ خدا کی طرف سے دین تو ہوتی ہے لیکن خود اپنے کمیٹمنٹ جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے جب آپ کسی چیز کو اپنے عزت کے ساتھ جھوڑ لیتے ہیں تو آپ اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں پوزیٹیوی میں نے اپنے اندر یہ چیز تبدیل کرنے کی یہ تبدیلی میں نے اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کی اور میں نے چاہا کہ میں خود اپنے آپ کو مینج کروں مینج جو ہے اپنے پرسنیلٹی کو مینج کروں اپنے کام کو مینج کروں کیونکہ اس کے بغیر آگے جایا نہیں جا سکتا جون جون آپ کی ذمہ داری آگے بڑھتی ہیں تو آپ مینج کیے بغیر آپ نے آپ کو نہیں چل سکتے جو میری زندگی اب تک جو میں نے سیکھا ہے اس میں یہ ہی ہے کہ پورے ٹائم کی کیلکولیشن ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسی سختی نہیں ہے کہ بندہ اس میں فلیکسبل نہ ہو میں نے اپنے چوبیس گھنٹوں کو کام کے اندر تقسیم کیا کہ مجھے اپنے دفاتر کے اب میں اپنے نوائی وقت میں ادارے میں جب جاتا تھا پورے جتنا ٹائم میں وہاں آفیس میں رہتا تھا مجھال ہے کہ میں نے اپنا کوئی پرائیویٹ کام کرتا ہوں کتن نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے دفاتر کے کام کیے ہیں اس کے بعد وہاں سے نکلا ہوں اور اس کے بعد اپنا جو جو میرا لکھنے کا کام ہے اگر مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہیں اور مجھے کسی ادارے کو کہانی لکھ کے بھی بیجنی ہے سسپنس ڈائیجرز کی بہت ساری کہانیاں میں آپ حیران ہوں گے کہ میں نے گاڑی کے سٹیرنگ پر بیٹھ کے میں نے لکھی ہیں کیونکہ مجھے اید کی شاپنگ بھی کروانی ہے مجھے بچوں کو لے کے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے مجھے کسی عزیز کے ہاں بھی جانا ہے خوشی اور غمی میں بھی جانا ہے میرے ساتھ میرے لکھنے والا سارے کے سارے میٹیریل میرے ساتھ ہوتا تھا میرا کلم ہوتا تھا میرے پوائنٹس ہوتے تھے اور وہ میں کیا کرتا تھا بڑے طریقے سے کرتا تھا لیکن کسی کو آئی تک نہیں پتا کہ میں یہ کہانیاں کس کس طرح سے میں لکھتا رہا ہوں یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بڑے سکون اور سودگی کے ساتھ نہیں لکھی گئی یہ اپنے سارے کام کرنے کے ساتھ میں نے یہ لکھی اور مینج کیا کیونکہ میری ضرورت بھی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ کامیاب ہو سکیں میں نے اسی طرح خود کو مینج کیا اس طرح میری کتابیں آئیں کمیٹمنٹ کے ساتھ میں نے وہ بھی پوری کی اور میرا خیال ہے کہ جو زندگی میں آپ تک کے اپنا میسج پہنچانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے آپ کو پہلے سے اپنے آپ سے تیہ کرنا پڑے کر مجھے کرنا کیا ہے آپ دیکھیں میں نے ایک ادارے میں رہتے ہوئے جوب بھی کی اور اس کے بعد میں نے ملٹیپل سٹوریز لکھیں کمرشل سٹوریز لکھیں بوکس میں نے لکھیں اور اس کے علاوہ ایز میڈیا ایڈوائزر کے طور پر کامپنیوں کے ساتھ بھی میں منسلک رہا لیکن ہر چیز کو میں نے تقسیم کیا اور نہ صرف یہ ہے کہ بھلکہ پاک جو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جنرلیزم میں خاص طور پر جو پرنٹ جنرلیزم ہے یا ڈیجیٹل جنرلیزم ہے جب ایک تکنالوجی کا دور آیا تو میں نے چونکہ اس کو ایڈاپٹ کر لیا تھا جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا تو میں نے جنرلیزم کے ساتھ اردو جنرلیزم کے ساتھ اس کو میں نے قبول کیا میں اسی وقت اس کے ساتھ منسلک ہوا تھا جب لوگ ابھی اس کمپیوٹر کے ساتھ جنرلیزم کرنا گوارہ نہیں کرتے تھے یہ بہت جو ایک ان کے لیے بڑے مایوب سی بات تھی وہ کہتے تھے کہ کلم چھوڑ کر آپ کی بورڈ کے ساتھ کیسے کریں گے تو یہ بہت میں نے یہ چیز دیکھی کہ جب آپ تکنالوجی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں زمانے کے ساتھ یہ جڑ جاتے ہیں تو آپ ان سہولیہ سے استفادہ کریں یہی آپ کو لے کر آگے چلیں گے اب یہ چیز یہ تھی کہ میں نے جب یہاں مکتف اداروں کے ساتھ اپنی کمیٹمنٹ بھی پوری کرنی ہے اور ان کو ساتھ لے گی جنرلیزم تو میں نے اپنی اپروچ ایک تبدیل کی کہ میں اب آئی کے بزنسمن کی طرح بن گیا میں نے جنرلیزم میں کوئی ایک بزنس کے طور پر بھی لیا اس میں سچائی والی بات اگر کہا جائے کہ جنرلیزم اس کو میں نے ایک عبادت کی طرح جنرلیزم کو عبادت کی طرح ہی کیا ہے اور اس میں میں نے کوئی ایسی علائش میں نے شامل نہیں کی کہ جس کی وجہ سے میں کہوں کہ میری صحافت جو ہے وہ اس طرح سے داغدار رہی ہے یا اس میں کوئی کرپشن کی انوالمنٹ رہی ہے یہ میں نے بالکل اسے ہٹ کر میں نے ایک محنت اور مزدور صحافی کی طرح ایک رائٹر کی طرح کام کیا ہے کیونکہ مجھے ادارے اتنے مل چکے تھے جن کے لیے میں لکھتا تھا لہٰذا میں نے لکھ کر کمایا ہے اور اس کے لیے میں نے خود کو مینج کیا اور مینج کرنے کے لیے جو ایک تو خوبی آپ کے پاس خدا کی طرف سے ہوتی ہے دوسرا یہ آپ کو خود کرنی ہوتی ہے خود کرنے کے لیے کیا تھا خود کرنے کے لیے یہ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اتنے وقت میں مجھے یہ چیز لکھنی ہے تو اتنے وقت میں میں نے لکھنی ہوتی تھی اس کے لیے میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا تھا میں نے ایک چیز تیہ کرنی تھی کہ میں نے کسی عذر کے بغیر یہ کام کرنے ہیں اور کسی علت کے بغیر کرنے ہیں میں نے کسی چیز کے زیر اثر میں نے نہیں آنا مثلا میں نے سیگرٹ پیوں گا تو میں لکھوں گا میں خدا نہ خاصتا کوئی ایسے مشاگل اختیار کروں گا تو میرا موڈ بنے گا تو میں نے لکھوں گا مجھے قدرت نے یہ مجھ پر مہربانی فرمائی اور میں نے خود اپنی قوت ارادی سے یہ اس چیز کی طرف گامزن ہوا میں نے یہ کیا کہ میں اکسسائیسات کیا کرتا تھا جیم چلا گیا جوگنگ کے لیے چلا گیا یہ وقت مجھے نکالنا ہوتا تھا وہ میں کرتا تھا اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے یہ میں چیزیں کرتا تھا راتوں کو بھی کام کیا ہے لیکن چیز جو ہے کامیابی کا جو میری زندگی میں سب سے بڑا جو مرحل ہے کیونکہ زمانے کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں دنیا کے مسائل کے ساتھ آپ کو لڑنا بھی ہوتا ہے اور زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وسائل اپنے بڑھانے کے لیے مسائل کو کام کرنے کے لیے کامیابی ان کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو جتنی بھی آپ کو پلانی کرنی ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمیٹمنٹ ہر صورت میں پوری کریں ادارے جوتے ہیں وہ کمیٹمنٹ والی لوگوں کو پسند کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو مینج کرتے ہیں آپ کو اپنا مینج خود کو کرنا ہے آپ لوگوں کو مینج کرنے کی کوشش نہ کریں آپ خود کو مینج کریں جو آپ کی کریڈیبلیٹی ہے وہ اس سے خود بخود جو بڑھے گی لوگ آپ سے رابطہ کریں گے لوگ یقینی طور پر ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو کمیٹمنٹ میں پورے ہوں اور ان کی مینجمنٹ پوری ہوں کیونکہ اگر آپ نے کمرشلی اس چیز کو لے کر آگے چلنا ہے اور سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس شعبے میں ترقی کرنی ہیں تو یہ کام کیے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم